مجھے پاکستانی ہوتے ہوئے اس ٹیم شرم آ رہی ہے کہ انڈیا ہمارے سے بعد میں آزاد ہو کے ہمارے سے اتنا زیادہ آگے نکل گیا ہم تو انڈیا سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے وہ تو ہر لحاظ سے ہم سے آگے زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا اس نے حرام کے مال پر پل کے بڑا ہوا اور اس پاکستان کی غلیظ سیاست نے اٹھا کر اس کو یہاں پہنچا دیا موڈی میں کہوں گی سلیوٹ ہے اس بندے کو جہاں جہاں کام ہو سکتا ہے وہاں وہاں یہ بندہ کام کر دیتا ہے مطلب آپ کو پتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ جھاڑو لگ سکتا ہے یہاں وہ لگا کے بتائے گا لگا دیا اور لوگوں کو بھی بتائے گا کہ بھائی کیا ہو گیا سوچو گے بس گئے تو وہ بندہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ جہاں تک سوچ جا سکتی ہے نا وہ اس سے بھی بیونڈ کام کر رہا ہے جنرل بات کی ہے کہ اگر ہم ایزا پاکستانی نیشنلز بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں کوئی بھی اسے لائک نہیں کرے گا کیا یہ ضروری ہے ہمیں پاکستانی ہونے کے لیے بھارت سے نفرت اور پرائیم نیسٹر موڈی سے نفرت ہی کرنی پڑے گی اپنی پیٹریوٹیزم کو ثابت کرنے کے لیے یہ پیٹریوٹیزم آپ کے بلڈ میں ہے آپ کبھی بھی دیکھ لیں ہمارے پولیٹیکل نعرے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں کئی دفعہ اس طرح کے نعرے لگے ہیں جب وہاں پہ جو سائنس پڑتے ہیں یا سائنس ان ٹکنالوجی میں ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے وہ باہر سے تو لوگ آ کے نہیں نہ کریں چاند پہ جانا کوئی اکاملشمنٹ نہیں ہے میرے میں چاند پہ پہلے زمین پہ تو صحیح ہو جائے سر نئی حکومت کے لیے معیشت کی بہالی اب ایک بڑا چیلنج ہے آئی ایم ایف معاہدے کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے آئی ایم ایف کی نئی شرائط پر عمل درامت حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو بھارت کے اندر موجی سرکار جس پرکار سے ڈولپمنٹ کے کام کر رہی ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ پر بھارت کے اندر کام کیا جا رہا ہے ان سبھی کو لے کر پاکستان کے اندر نہ کافی زیادہ چرچہ ہوتی رہتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں پاکستانی پبلی کا ریاکشن بھارت کی ڈولپمنٹ کو لے کر کیا سوچ رکھتے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا کافی مجیدار ہوگی لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دہوانا بات کی جمہو کشمیر کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے انڈیا کے پرائم لیسٹ اندر موڈی جمہو کشمیر میں جو ہے الیکٹرک ٹرین کا آغاز کر کے آئے ہیں جو جمہو کشمیر کو بومبے ڈیلی اور انڈیا کے مختلف شہروں کے ساتھ جوڑ رہی ہے تو اب دیکھیں کہ انڈیا کا ریلوے کا جو نظام ہے وہ انڈیا کو کتنا بڑا جو ہے ریوینیو میں بوس دے رہا ہے انڈیا کو بہت دارا ریوینیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے اگر ہم اپنے ریلوے کی بات کریں تو اب دیکھیں ہماری ٹرینیں بند پڑی ہوئی ہیں سمجھوتا ہے ایکسپرس چلتی تھی انڈیا اور پاکستان کے ہم نے وہ بھی بند کر دی ہم لوگوں نے کیا کیا بند کرنا ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ بزنس بند کرا دی ہیں آپ ٹرینز کی بات کر رہی ہیں ٹرینز جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارا جو ریلوے سٹیشن ہے ہمارا جو ریلوے کا نظام ہے وہ اس وقت بلکل بند ہو چکا ہے جو بچا کچا نظام رہ گیا ہے وہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ ریلیز پہ دے رہے ہیں ہمارا اپنا کوئی نظام اب گورنمنٹ سے افیلیٹر رہ ہی نہیں گیا ہے ٹھیک ہے دوسری بات اگر ہم کریں آپ کی طرح سے کہا گیا کہ جمہو انکشمیر آپ کو بتا ہے کہ ٹرنلز بنانا ایک سوفٹ پہاڑ پہ it's a challenge in itself وہاں پر الیکٹرین کنیکٹ کی پی ہے موڈی کی سٹیٹمنٹ وہ میں نے سنی تھی کچھ عرصہ پہلے کی ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کو علاج چاہیے آپ کو علاج کیلئے کسی بڑے شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو یہی پر میڈیکل کی سرویسز تمام تر سرویسز تمام تر لیوش سرویسز پروائیڈ کروں گا اور لگشری قسم کے وہاں پر جو ہے وہ آپ کو ہسپٹلز ملیں گے آپ کو وہاں پر میڈیکل جو ہے وہ کالجز بھی ملیں گے سٹیڈیز کی ایڈکیشن کی اور میڈیکل کی سرویسز ہو گئی حل آپ جی آپ نے ٹرانسپورٹ کا کام کرنا ہے آپ نے جی بھائی ٹراول کرنا ہے ڈیلی ٹو کشمیر اور کشمیر ٹو ڈیلی آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کا سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے اپنی گاڑی لے کے جائیں گے پارکنگ کا ایشو ہو گا اور اگر ویسے جائیں گے تو زلیل ہو جائیں گے راستے میں بسس چینج کریں گے کیا کیا کریں گے ہمیں یہ ہی تو ایشو ہوتے ہیں اور پی ایم موڈی میں کہوں گی سلیوٹ ہے اس بندے کو جہاں جہاں کام ہو سکتا ہے وہاں وہ یہ بندہ کام کر دیتا ہے مطلب آپ کو پتہ ہے اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ جھاڑو لگ سکتا ہے یہاں وہ لگا کے بتائے گا لگا دیا لوگوں کو بھی بتائے گا کہ بھائی کیا ہو گیا it's just a thing just do it سوچو گے بس گئے تو وہ بندہ جو ہے آپ دیکھیں کہ جہاں تک سوچ جا سکتی ہے وہ اس سے بھی بیونڈ کام کر رہا ہے تو ڈیویلپمنٹ صرف یہاں پہ تب ہی ہوتی ہے جب ہمیں بہرونے ملک سے جو ہے وہ امداد آتی ہے اور اس کا جو کہاں ہوتی ہے تب ہی نہیں ہوتی وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایم ایجنسی آپ نے ڈیویلپ کر دی آپ نے اس کو بنا دیا اور آپ ان کے جنرل وارڈز دیکھیں جہاں پہ پیشنٹس کا بدترین حال ہے واش روم جیسی حالت ہے ہسپٹلز کی تو یہاں پہ ڈیویلپمنٹ جو ہونی ہے وہ یہ ہونی ہے کہ جو اوپر لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ کاروبار سیٹ کر لیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی جاوبز دے دیں یا اچھی پوسٹ پہ دے دیں تو وہ ڈیویلپمنٹ اگر کہہ سکتے ہیں تو پاکستان میں جو ہے وہ امیر تب کا بہت زیادہ ڈیویلپڈ ہے آپ نے یہ سنے چلے سڑکے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنی وی اکھاڑ کے دوبارہ بنائی جا رہی ہے لیکن کبھی آپ نے سنے کہ ہم اپنے ملک میں بلٹ ٹرین کا پروجیکٹ لائیں گے انڈر وارٹر میٹرو چلائیں گے اپنی ٹرانسپورٹیشن کے سیکٹر کو مضبوط کریں گے کبھی آپ نے سنا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں سنا کیونکہ اگر یہ چیزیں ہم کریں گے تو ہماری جو یہ جو یوتھ امپورمنٹ کی بات ہوتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہمارے اتنے لوگ انجینئر ہیں وہ سائنٹسٹ ہیں ہر فیلڈ میں سٹاڈیز تو ہو رہی ہیں لیکن ان کی ریپلیسمنٹ کہا پہ ہے ان کو آٹ اوف کنٹری جانا پڑتا ہے تو اگر ہم انہی لوگوں اگر ہم یہ بلٹ ٹرین اور یہ سوالی ساری چیزیں یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ہمارا ملک تو ترقی آفتہ اور روزگار کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا جو کہ یہاں پہ ہونا ابھی ممکن نظر نہیں آتا تو یہ جانبوش کی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ملک کو ڈیویلپ نہ ہو جائے ہمارا ملک جب آپ دیکھیں نا جب آپ کے پاس ریپلیسمنٹ نہیں ہیں آپ کنسٹرکشنز اگر کر بھی رہے ہیں تو آپ باہر سے لوگوں کو لا رہے ہیں اپنے لوگوں کو آپ ریپلیسمنٹ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نا اپنے لوگوں کو وہ ایک مزوری کی طرف ہی لے کے جا رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے مزور بن گئے ہیں تو پھر بھارت میں کیا فرق ہے ہم میں اور بھارت میں کہ آج انہوں نے انڈر وارٹ میٹرو کی اناغرشن کر دیئے پہلی بھارت کی انڈر وارٹ میٹرو بیسک یہی ہے نا کہ بھارت میں یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے جو آپ کے ریسورسز ہیں آپ کے جو وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے اور پھر اپنے ہی مین پاور کو آپ انہینس کر رہے ہیں یہاں پہ اپنی مین پاور بھی نہیں انہینس ہو رہی اور اپنے جو ریسورسز ہیں ان کا یوز بھی نہیں ہو رہا ان کی سائنس اینڈ ٹکنالوجی کے بارے میں آج آپ کیا کہیں گی ان کے ہر سیکٹر میں دکھتا ہے کہ وہ ڈیویلپ ہو رہے ہیں سائنس اینڈ ٹکنالوجی کو وہ مانتے بھی ہیں فالو بھی کرتے ہیں پڑھتے لکھتے بھی ہیں کیا کہتے ہیں اگین وہی بات آگئی کہ جب وہاں پہ جو سائنس پڑھتے ہیں یا سائنس اینڈ ٹکنالوجی میں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ باہر سے تو لوگ آ کے نہیں نہ کرے وہ انڈینز ہی کر رہے ہیں تو بزنس کو جو وہاں پہ دیکھیں امپاور کر رہے ہیں وہ انڈینز ہی کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے بڑے بڑے سکولز میں کالجز میں فوراں جو ہیں وہ لوگ آ کے پڑھا رہے ہیں وہ اس کو آور ٹک کیا ہوا ہے انہوں نے پاکستانی دعا آپ کو کہیں پہ ریڈی لگاتا وہ نظر آئے گا یا کہیں پہ چھوٹا سا ڈھابا کھول کے بیٹھا وہ نظر آئے گا ہمیں ان سے کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے سر وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں اس طرح سے وہ آگے بھر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے ہمیں انسپائر ہونا چاہیے آگے بڑھنا یہ جو سٹیٹس وغیرہ یہ جو نمبرز وغیرہ ہمیں نظر آتے ہیں ایک نومک نمبرز آتے ہیں نظر یہ ساری امیش تو نہیں بتاتے ہیں کنٹری کی یہ تو فیک بھی کیے جا سکتے ہیں سر وہاں پر جس طرح سے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ڈیویلپمنٹ یہاں پہ بھی تو ہو رہی ہے سر کہاں پہ سر کچھ ڈیویلپ پہ ہو رہا ہے سر مطلب لوگ یہاں کے مایوس ہو چکے ہیں یہاں کے پولیٹشنز اسلام پہ تو مایوسی ہے ہی نہیں ہے مطلب آپ حرام کام نہیں کر رہے ہیں حرام کام نہیں ہم کر سکتے ہیں سر لیکن اگر آپ فیکٹ دیکھیں فیکٹ پہ بات کریں فیکٹ پہ اگر بات کرنی ہے آپ کہیں گے وہ چاند پہ چلیں گے سب سے بڑی ایکزمپل ہر مندہ یہی دیتا ہے چاند پہ جانا کوئی ایک امیشمنٹ نہیں ہے صحیح چاند پہ پہلے زمین پہ تو صحیح ہو جائے ہیں صحیح وہ زمین پہ بھی صحیح ہے وہاں پہ پورٹی کام ہو رہی ہے انفلائیمنٹ بہت زیادہ انیقوالیٹی کتنی ہے وہاں پہ اس پہ ترکے بھی آپ نے بات کی کہ موکیش مبانی کی اب شادی ہو رہی ہے اس کی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے وہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں وہاں پہ پورٹی اتنی زیادہ لیکن وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتا تو وہ بھی کھانا کھاتے ہیں سر وہاں پہ گریبوں کو موکیش مبانی نے گریبوں کو بھی بہت کھانا کھلا ہے وہ گریبوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں یہ بتایا ہے وہاں کی بات ٹھیک ہے لیکن ہر ملک کے اپنے مسئلے ہیں ہمارے ملک کا جو ابھی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی یوت کو ایک جگہ پر لگا سکتے ہیں دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے الگ الگ پرکار کی دو تین ویڈیو کلپ دیکھی ہیں جیدہ تر پاکستانی جو سوچل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں تھوڑی بہت آورنیس رکھتے ہیں ان کو یہ بات پتا ہے کہ بھارت کے اندر جو ڈبلپ میٹ ہو رہے ہیں اس کو لے کر ان کو تھوڑا بہت نولیج ہے بھارت کی جو ایکنومک گروہد ہیں اس کو لے کر بھی وہ جانکاری رکھتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اس بات کو پاکستان کے اندر بھی ترقی ہونی چاہیے پاکستان کے جو نیتا ہے وہ ترقی کرتے نہیں ہے یہ نہیں ہوتا ہے لیکن اس برکار کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ نے جس پاکستانی سکس کو سنا ہے اس کا ایسا ماننا ہے کہ بھارت کے اندر تو کوئی ایسی ڈبلپ میٹ نہیں ہو رہی ہے اور بھارت کے مقابلے تو پاکستان میں بھی زیادہ ڈبلپ میٹ ہو رہی ہے تو جو موشلی پاکستانی ہیں ان کو اس بات کا پتا ہے اور پھر بھی ہم کو کہیں سارے ایسے ججباتی جو پاکستانی ہے جو ججبے والی قوم ہے تو وہ کہیں کہیں ہم کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو اس بات کو پوری طریقے سے ڈینائی کرتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان تو بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد